اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسامہ شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شاہد یوٹیوب چینل ناظرین کرکٹ کو جنٹل مین کا کھیل کہا جاتا ہے آج دنیا میں کرکٹ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کھیل ہے تقریبا ہر ملک نے کرکٹ میں اپنے سٹارٹس پیدا کیے ہیں جیسا کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے سچن ٹنڈولکر ورندر سیواغ اور ورات کولی جیسے سٹارٹس پیدا کیے ہیں اس کے علاوہ اسٹریلیا نے بریٹلی، شین وان، ساؤتھ فریقہ نے میسٹر تھری سکسٹی، ای بیٹ ویلیر اور ویسٹن ڈیز نے ون آف دی گریٹس بیٹس مین برائن لارا جیسے سینکرو کرکٹرز پیدا کیے ہیں اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے عمران خان، وسیم اکرم، وکار یونس اور انزمامو لکھ جیسے لیجنڈز پیدا کیے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کرکٹرز لیجنڈ بننے سے پہلے ہی اپنے کرکٹ کے کریئر سے ہاتھ دو بیٹھے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے پانچ پاکستانی کرکٹرز کی جن میں سے کچھ پی سی بی کی گفلت اور کچھ اپنی کرتوتوں کی بطولت اپنے ٹیلنڈ کو صحیح طریقے سے نہ دکھا سکے تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں نمبر پانچ آسیم کمال آسیم کمال اکنتیس مئی انسو چھتر کو پاکستان کے شہر کرچی میں پیدا ہوئے دوستو اگر آپ سن دوزار کے بعد سے کرکٹ کو دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں تو آپ آسیم کمال کو بخوبی جانتے ہوں گے آسیم کمال نے گیارہ اکٹوبر دوزار تین کو اپنا ٹیسٹ ڈیبیو میچ کھیلا تھا آسیم کمال نے اپنے کیریئر میں صرف اور صرف باران ڈیسٹ میچ کھیلے تھے آسیم کمال نے اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میچ میں نائنٹی نائن سکور بھی کیا تھا اس کے بعد آسیم کمال نے نائنٹی ون اور سیونٹی ٹری بھارت کے خلاف بھی سکور کیا آسیم کمال نے اپنے کیریئر میں آٹھ ہاف سنسریز بھی سکور کی لیکن اتنی ہائی کلاس پرفارمس ہونے کے باوجود بھی انتیس نومبر دوزار پانچ کا وہ دن تھا جب پاکستان کے اس ہیرے نے اپنا آخری میچ انگلنڈ کے خلاف کھیلا تھا کارکردگی کے پغیر ٹیم سے ڈراپ ہو جانا تو قابل قبول ہے لیکن کارکردگی اور ٹیلنڈ ہونے کے باوجود بھی ٹیم سے ڈراپ ہو جانا صرف دو سال ہی کرکٹ کو کھیلنا محض پی سی بی کی گفلت نہیں بلکہ پرچی مافیا کا بھی کمال ہے اگر آسیم کمال چیف سلیکٹرز کی پینٹ نہ چڑھتے اور انہیں مزید مواقع ملتے تو یہ آج پاکستان کے لیونگ لیجنڈ ہوتے افسوس اس بات کا نہیں کہ آسیم کمال کے ساتھ زیادتی ہوئی دکھ اس بات کا ہے کہ آج بھی پاکستان کی کرکٹ میں پرچی مافیا کا بزار سرگرم ہے اور کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ آج بھی ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے ہیں نمبر چار شبیر احمد شبیر احمد 21 اپریل 1976 کو پاکستان کی شہر خانوال میں پیدا ہوئے شبیر احمد نے 20 اگس 2003 کو اپنا پہلا ٹیسٹ ڈیبیو میچ کھیلا تھا اور اس ٹیسٹ ڈیبیو میچ میں شبیر احمد نے آٹھ وکٹیں لی تھی ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی مہارت دکھانے کے بعد شبیر احمد نے ونڈے کرکٹ میں بھی اپنا لوہا منوا لیا ویسٹن ڈیز کے خلاف اپنے ونڈے ڈیبیو میچ میں شبیر احمد نے تین وکٹیں حاصل کی اور ان میں سے دو وکٹیں شبیر احمد نے اپنے پہلے ہی اوور میں حاصل کر لی تھی اور اس طرح تین بیٹسمنوں کو کلین بولڈ کر کے شبیر احمد نے دنیا کرکٹ میں شور مچا دیا تھا شبیر احمد کا قطب 6 فٹ 2 انچ تھا جس سے شبیر احمد کو کافی فائدہ ہوا کرتا تھا شبیر احمد نے دنیا کے کرکٹرز کو بیٹسمنوں کو حیران کر کے رکھ دیا تھا اس کی بولنگ میں گلین مگرا جیسی ایکوریسی تھی اور اس کی بولنگ میں انسیونگ آؤٹسونگ اور ریورسونگ بھی دیکھنے کو ملتی تھی لیکن بعد میں شبیر احمد آئی سی سی کی بینٹ چڑھ گیا اور 2005 میں اپنا پہلے ٹیسٹ میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلنے کے بعد آئی سی سی نے شبیر احمد کو الیگل بولنگ ایکشن کی بدولت ایک سال کے لیے بین کر دیا اس کے بعد 21 دسمبر 2006 کو اپنی سزا کاٹنے کے بعد شبیر احمد کرکٹ میں واپس آئے لیکن اس کے بعد شبیر احمد چیف سیلیکٹرز کے بینٹ چڑھ گیا اور اس کے بعد شبیر احمد کبھی بھی ٹیم میں سیلیکٹ نہ ہو سکا اور اس طرح آئی سی سی کے گٹیاپن اور پی سی بی کی گفلت کی بدولت شبیر احمد کا ٹیلنٹ خاک میں مل گیا نمبر تین شویب اختر شویب اختر 13 اغسط 1975 کو پاکستان کے شہر راول پنڈی میں پیدا ہوئے اس لیے شویب اختر کو دنیا پنڈی ایکسپریس بھی کہتی ہے دوستو شویب اختر کو کو نہیں جانتا شویب اختر کو دنیا سپیڈ سٹارٹ کا بھی نام دیتی ہے کیونکہ شویب اختر کی بال کی سپیڈ سب سے زیادہ تھی جو کہ ایک سو اکارٹ پوائنٹ تین تھی شویب اختر کی بالنگ کی سپیڈ سے انڈیا کے بیسٹ بیسٹ مین بھی درہ کرتے تھے شویب اختر نے 29 نومبر 1997 کو اپنا پہلا ٹیسٹ ڈیبیو میچ کھیلا تھا لیکن اپنے کیریئر کے پہلا ہی میچ میں شویب اختر انجر ہو گیا تھا اسے نی انجری ہو گئی تھی لیکن نی انجری ہونے کے باوجود بھی اس کے بعد شویب اختر پاکستان کے لیے کرکر کھیلتا رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ شویب اختر اپنے کیریئر میں مختلف کنٹرو ورسیز میں بھی شامل رہا 2005 میں اسٹیلے کے خلاف ڈیسٹ میچ کی سیریز میں شویب اختر کو اس کے مبینہ پور اٹیچوٹ کی بدولت گر بھی دیا گیا 2006 میں شویب اختر پر ایک ڈرگ سکینڈل کا الزام بھی دے گا کہ شویب اختر ایک پرفارمنس انہینسنگ سبسٹنس نینڈرو لون استعمال کرتا ہے 2007 میں شویب اختر کو بین کر دیا گیا 2008 میں پی سی بی نے شویب اختر پر پانچ سال کے لیے کرکٹ کے دروازے بند کر دیئے لیکن لاہور ہائی کوٹ نے اس بین کو سسپینڈ کر دیا شویب اختر نے اپنے کیریئر میں 46 ٹیسٹ میچز 16 اوڈیئے میچز اور 15 ٹیٹ ونڈی میچز میں پاکستان کی نمائنگی کی لیکن نئی انجری اور مختلف کنٹرو ورسیز میں شامل ہونے کی بدولت شویب اختر پاکستان کے لیے اتنی کرکٹ نہ کھیل سکا جتنی کھیلنی چاہیے تھی اور اس طرح 2011 میں ٹیٹ ونڈی ورلڈ کپ کے بعد شویب اختر نے ریٹارمنٹ لے لی نمبر دو محمد آصف محمد آصف 20 سمبر 1982 کو پاکستان کی شہر شیخ پورا کے ایک چھوٹے سے گوہ میں پیدا ہوئے محمد آصف کو دنیا آج مجیشن کے نام سے بھی جانتی ہے وہ ان سونگ، آؤٹ سونگ اور ریورٹ سونگ میں اتنی مہارت دکھتا تھا کہ پاکستان کے کرن پرائم نیسٹر جناب عمران خان صاحب بھی اس کی تریف کیے بغیر نہ رہ سکے اگر کرکٹ کی ہسٹری میں نئی بول کے ساتھ بیٹس مینوں کو حیران کرنے والے بالرز کی لیسٹ بنائے جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد آصف کا نام ٹاپ آف دی لیسٹ ہوگا محمد آصف کو اللہ تعالیٰ نے بالنگ میں جتنی مہارت عطا کی تھی وہ شاید ہی کسی اور کو کی ہو وہ ایک ہی ایکشن کے ساتھ ان سونگ اور آؤٹ سونگ بال کروانے میں مہارت دکھتا تھا محمد آصف کی بال کی سپیڈ صرف اور صرف ایک سو تیس تھی لیکن جب بال زمین پر لگتی تو وہ اتنی تیزی سے اندر آتی کہ سامنے والے بیٹس مین پریشان ہو جاتے تھے لیکن بد قسمی جسے محمد آصف نے اپنے پاؤں پر خود ہوئی کلہڑا مار لیا محمد آصف نے دوہزار پانچ میں اپنے کرکٹ کے کیریئر کا آگاز کیا تھا محمد آصف نے اپنے کیریئر کے آگاز میں ہی خود کو بیچ جانا اور سپارٹ فکسنگ کے کیس میں دوہزار دس میں محمد آصف اور اس کے دو دوست آمیر اور سلمان بٹ پر دس سال کے لیے پبندی لگ گئی لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پی سی بی نے آمر پر تو واپسی کا دروازے کھول دیئے اور سلمان بٹ اور آصف پر نہیں کھولے اگر محمد آصف پانچ سال تک مزید پاکستان کے لیے کھیل جاتا تو یہ پاکستان کے کرکٹ ہسٹری میں کمال کر جاتا اس کے بعد نمبر ون پر آتے ہیں فواد عالم فواد عالم آٹھ اکتوبر انیس سو پچاسی کو پاکستان کے روشنوں کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے فواد عالم نے اپنے کرکٹ کے کیریئر کا آگاز بارہ جولائی دوہزار نو کو سری لنکہ کے خلاف میچ میں کیا تھا فواد عالم نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں ایک سو اٹسٹ رنز کی شاندار ایننگ کھیلی لیکن اتنی پرفارمنس دینے کے باوجود بھی پاکستان کا یہ ہیرہ پاکستان کا یہ سٹار چیف سیلیکٹروں اور پی سی بی کے بینٹ چڑ گیا اور پرچی مافیا کا بزار ایک بٹ پھر سے گرم ہوا پی سی بی کے ناانصافیوں کی بدولت فواد عالم کے پاس ٹیلنڈ ہونے کے باوجود بھی ان کو کسی ٹیسٹ میچ میں دس سال تک سیلیکٹ نہ کیا گیا فواد عالم نے اپنے کیریئر میں تیرہ ٹیسٹ میچز اور اٹیس اوڈیے میچز میں پاکستان کی نمائنگی کی اس کے بعد فواد عالم دس سال اور اٹھاسی ٹیسٹ میچوں کے گیپ کے بعد پاکستان کی ٹیم میں واپس آئے جو کہ پاکستان کے لیجنڈری بیٹس مین یورنس خان کے ایک سو چار ٹیسٹ میچوں کے گیپ کے بعد سیکنڈ لانگ ایسٹ گیپ تھا دس سال کے بعد فواد عالم نے دوہزار بیس میں اپنا پہلا ٹیسٹ میچ انگلنگ کے خلاف کھیلا تھا لیکن پی سی بی کے ناانصافیوں چیف سیلیکٹروں کی گفلت اور پرچی مافیوں کی بدولت ان کے جو دس سال ضائع ہوئے ان کا ذمہ دار کون ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیں بہت شکریہ